اسلام علیکم نمستر سسریعکال میں ہوں مینہ ملک 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 صاحب موجود ہے مستر حانی اور دوسری جانب ہے تارک نیازی السلام علیکم مستر سسریعکال اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بجراتی ری ایکشن تو جی گائز آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایکسیڈنٹ میں پیر کٹ گئے کوپٹ بھائی اہیر پیر کٹوانا پڑے گا اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا پیر کٹ دیا پیر زندگی خراب ہو گئی نہیں آپ کے اندر بہت ہی حمد ہے بھائی زندگی کبھی کھراب نہیں ہوتے بھگوان جس وقت آپ جیسے لوگوں کی کیا نام بتا ہے آپ کا بھیا راجز نام ہے سر راجز بھائی اچھا یہ کونسا لوکیشن ہے راجز بھائی پولیس کولونی پولیس کولونی ٹھیک آپ وہاں پہ بیٹھئے ہم ابھی آ رہے ٹھیک ہے سائیڈ میں آ جاؤ نا یہ آپ کو کیا تپلک ہوئی دی پیروں میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا سر میرے کو کب سات اٹھ سال کا تھا تب سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اسکوٹر میں ابھی آپ یہ کیا بھی مل ہوگی رہا بھی ہاں بھی مل بھیتتا ہوں سر میں کتنا کمائی کر لے تو زیادہ نہیں سر دو ڈھائی سو روپیا آ جاتا ہے اتنا دوپ میں بھی دوپ میں بھی ملوم ایسے گسٹ گسٹ کے کام کرتے ہیں ہاں سر بھار ہوگا تو کتنا ٹائم سے ملوم ایسے گسٹ گسٹ کے کام کر رہا سر میں تو پہلے میں پانچ چھ سال سے ملہ پہ کسٹ سے کسٹ سے ہی چل رہا تھا اس سمائی پہ سائیکل ملا سیویل میں سے پھر میں نے یہ تین ہجار چار ہجار روپیا خرچہ کیا سر تو بعد میں میرے کو سائیکل بھینا تب میرے کو یہ جگہ ملا تھا پھر میں یہی جگہ پہ میں نے چلو کر دیا کوئی نہیں بولا تو بھار ہوگا یہاں پہ روڑ پہ اسے ملہ لوگوں پہ پاس جا کے اسے بیس دے ہوگا بھار ہوگا ابھی گر میں کون بھون ہے آپ کے کتنا مشکل ہوتا ہے سر ابھی پاپا سے ابھی کام ہوتا نہیں ہے پاپا بولتے ہیں کہ ابھی ابھی تکار ابھی بی بی بچے بھی ہے بولتے ہیں کہ پاپا ابھی ہم کو جو چاہیے وہ نہیں سہتے ہیں جب دندہ نہیں ہوتا ہے تو کہاں سے کارے گا تھا جب دندہ ہوگا تو دیں گے خوشی جے اب اتنی میند کر رہو ابھی آپ کا میں نے ویڈیو دیکھا تھا میرے پاس آیا تھا ہے کہ آپ روڑ کے اوپر ایسے آپ کے ایک پیر نہیں ہے مجھے لگا کہ نہیں آپ کے پاس مجھے آنا چاہیے کیا تبلیگ ہوتی ہے ابھی تبلیگ یہ ہے کہ مطلب پاپا سے کام ہوتا نہیں ہے ابھی چھوٹے سے بڑے کی ہے ابھی پاپا سے بالکل کام نہیں ہوتا ہے تو مطلب پاپا بوستے ہیں کہ ابھی تو کار ابھی بہت تبلیگ میں ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا ایکسیڈنٹ میرا اس کو دن میں ہوا تھا یہ جو اپنا ہٹی آتی ہے یہ ہٹی توٹ گیا تھا میرا تو چھاپڑے والے میں لے کے گیا تھا تو وہاں پر بینڈت پتی رو اس کے بعد گرم پاتھ آتا ہے اس نے لیا پورا گرم پاتھا مار دیا تو اس میں پورا کالا گر گیا کالا گر گیا تو بڑی سیویل میں اپنا یہاں پہ لے کے گئے تو وہاں پہ لے کے گئے تو بولے کہ پیر کھٹوانا پڑے گا اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا تو بات میں ادھر سے کھٹوایا پھر برا کار دیا پھر جندگی کرا ہو گئی آپ کے اندر بہت ہی ہمت ہے بھائی زندگی کبھی کا خراب نہیں ہوتی ہے بڑ بھگوان جس وقت آپ جیسے لوگوں کی آپ کا دیکھا میں نے کہ آپ اسے گسی گسی کے جا رہے ہو اسے ملوک دو سو بانت سو روپے کمانے کے لیے اتنی محنت کرو آپ سے زیادہ محنت ہی وقتی کوئی نہیں ہوگا آپ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو آپ بہت ہی امت بانو کیا محسوس کرتے ہو میں تو یہی چاہتا ہوں میرا گھر پانیواز چل جائے دندہ سے میرا روز عملہ دندہ بڑا کرنا چاہتے ہو کیا جرور ہوتی آپ کو ابھی میرے کو کیبین کی جرور ہوتا ہے کیبین کی ایک جگہ پہ آپ بیٹھے میرے کام ایک جگہ پہ بیٹھے میرے کام بڑا کرنا چاہتے ہو تو ابھی جہدہ تر آپ کو کیا موسیبت رہتی ہے سر موسیبت ہی ہے کہ میرا دندہ تھوڑا ملیا ہے دو دو دائی سو ملتا ہے سر اس میں کیا میرا گھر چلتا ہے آپ کو پورا پریوار ہی ہی رہتا ہے بھائی ہی پہ رہتا ہے سر پنساب الگ الگ رہتے ہیں اب وہ اپنا اپنا دیکھے گا بھائی ہم اپنا دیکھیں گے کتنے بھائی ہو آپ سر میں ہم لوگ دو بھائی ہیں دونوں بھائی الگ رہتے ہیں پر وہ الگ دیکھتے ہیں بلتا ہے کہ تم الگ تو اپنا دیکھ میں اپنا دیکھوں اب میرے باق تو ماں باپ ہے بی بی بچے آئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ابھی آپ کو دکان کی جو جرورت ہے تو تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے کہاں پہ لگاؤ گے دکان یہیں یہیں لگانا کوئی بات نہیں آپ بہت ہی مہیند ہوئے اور آپ کی مہیند کی وجہ سے میں یہ ہی چاہتا ہوں کہ میرا بی 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 بچے گا مہباب کا پیڑے بڑھ سکتے ہیں بس بس ہو جائے گا آپ کی مہیند ہے آپ کے اندر مہیند کرنے کی اندر جو سکتی ہے بس اس کو قائم رکھیں آپ اور ہم تو صرف ایک نمیت ماترہ ہے چیترے بھی لوگوں بھی دیکھ رہے ہیں کافی سارے لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں ان کی وجہ سے آج آپ کو کچھ دوکان کی بیوستہ کی کوشش کرتے ہیں بس تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ویکتی کی حالات ایسی ہو جاتی ہے مہیند تو کرنا جانتے ہیں بڑھ آپ دیکھیں کہ ان کے ایک پیرو کی جو ستیتی ہے جس حساب سے بڑھ کئی نا کئی آج ایک انسانیت کناتے ہیں تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں ان کو ایک نئے روزگار کرنا ہے ان کو دوکان چلانی ہے تو آج تھوڑا ہو سکے تو اترا سہیوگ کرتے ہیں دوستو سامان تو نکل گیا ہے اور ابھی دودان ریڈی کرنے کے لئے جو بینر کی جو آوش شکتر وہ بھی لینے جانا ہے تو ابھی ایک دو گھنٹے کے اندر بھائی کی دکان بھی ریڈی ہو جائے گی اور دیکھتے ہیں کسی بھی ویکتی کو ٹائم دیتے ہیں تو ہر ایک ویکتی بدل سکتا ہے اپنی روزگاری بھی لا سکتا ہے واپس اور چلیے بھائی کی جو حالات ہیں ان کو ویسا تو نہیں بدل سکتے پر ان کو محینت کرنا ہے آگے بڑھنا ہے تو تھوڑی سی کوشش ہم کر رہے ان کے محینت کو دیکھتے ہوئے تو پورا وی اپیسوڈ دیکھیں آپ شہر کر دیجئے تینکی سو مچ تو دوستو ابھی سام کے پانت بات چکے سبح کے ٹائم پہ بھائی کو ملے تھے اور آج ویسا تو جس طرح سے بھائی کے حالات تھی اور ان کا ایکسیڈن ہو گیا تھا اور ان کو بہت تپلک ہو رہی تھی بات ابھی دکان بھی آگئی ابھی آپ دیکھ رہو یہاں پہ اور آج اس پورے دکان کے سامان کے ساتھ جس وقتی نے جس پریوار نے ہمیں سپورٹ کیا ہے ان کا نام ہم آپ کو آگے بتاتے اور بس آپ بھی اس ویڈیو کے ماتے میں صحیح کہنا چاہتے کہ تھوڑا آپ بھی اپنے آس پاس لوگوں کی مدد کرنے کے لئے آگے آئیے بس یہی ہمارا سب سے بڑا موٹیو ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے ہر وقت ہمیں جو دکان دیتے ہیں بھائی اور ریجنیبل باؤ میں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہے کیا نام ہے بھائی یہ کمانڈوں سے پچھانتے ہیں سب ہمارے بھائی کو کمانڈوں سے پہچان دیں بیسے بھائی کا نمبر بھی میں نے کمانڈوں سے کر کے کمانڈوں لاری کر کے ہی میں نے سیو کیا ہے بھائی آب ہمارے ساتھ چلے دیکھتے آگے اور آج بھی بھائی کی دکان کا سامان کے ساتھ سبکچ ابھی ہو گیا ہے آپ ہو کوئی پورا اپیسوڈ دے کے تھائنکیو موسیقی 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 تھا یہ ہمارا ہلپ لائن نمبر دیا ہے 7690011900760093002 دونوں نمبر پر بھائی نے ہمیں کونٹیکٹ کیا تھا اور اسی وقت ٹیم کے سرور کرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ بھائی کے حالات کو ہم ان کے روزگار کے بیس پر کیسے بدل سکتے ہیں پس آپ بھی بس ایک کہنا چاہتے کہ آپ کے آس باز بھی کاس بھی اسے لوگ روڈ کے اوپر کام کرتے ہیں بیسے میں نے بھی تین سال تک کام کیا مجھے پتا ہے کہ کتنی مسئبتوں کے ساتھ اس محنت کرنی پڑتے ہیں گرمی میں بارس میں تھنڈی تھنڈی میں جو روڈ پہ اوپر اپنے گھر چلانے کے لئے بہت مسکلوں کے ساتھ گجرنا پڑتا ہے بھر چلے کوئی بات نہیں آج ایک چھوٹا سا تو یہ مدد تو نہیں کہہ سکتے بھر اس سادھن کی وجہ سے ان کو تھوڑی سے رہت ملے گی اور رات کے ٹائم پہ اس کو گھر جانا پڑتا تھا سامان کے ساتھ بھر یہاں پہ وہ لوگ مار کے یہ سب سے بڑی بات ہے آپ کے لوگ سہی ہوگے آپ سبھی لوگوں کا ساتھ اور سپوٹ ہے ابھی خو پاتا ہے بچ آپ بھی کچھ کریں اپنے آس پاس لوگوں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ بچے جات harwithan جس طرح سے بھائی کے حالات ہیں ایک پیرو سے بہت کچھ نہیں ہو سکتا ہے بڑھ کافی ساری جو محنت کی جو لگن ہوتے ہیں وقتی کو ہر ایک چیز پر کھڑا رہنے کے لیے مزبوط بنا دیتے ہیں ایسے دیویاں لوگوں کے لیے پس کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کے لیے آپ بھی آ گیا ہے اور کچھ کوشش کرتے ہیں ہم تو صرف ایک مادیم ہے جو بھی کچھ کر رہے ہیں اسور کی کرپا سے اور آپ سب لوگوں کے سپورٹ سے کر رہے ہیں ہم تو کچھ نہیں ہے بس ایسے ہی لوگ ایسے وقتی کے لیے اور بھی مدد کرتے رہے ہیں کوئی بات نہیں اس کو صحیح طرح سے صحیح ڈنگ سے چلا ہوگے تو آرام سے پانچ اچھے سو روپے کما سکتے ہیں بڑھ 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 بس محنت سے اور اس کا خیال رکھنا اور جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں لوگوں کے سپورٹ سے ہی کر رہے ہیں چلے دوستو صبح کے ٹائم پر ملے تھے اور ابھی شام ہوتے ہوتے بھگوان کی گروپہ سے سکتو سٹھیک ہو گیا ہے بس ایسے ہی آپ بھی لوگوں کی مدد کرتے رہے ہیں اور پھر سے دورہ رہا ہوں کہ آج اس پورے پریوار کو بہت بہت دنیواد کہ بھگوان کی گروپہ سے اور بہتر کرنے کی کوسس کر رہے ہیں آپ بھی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آئیے کل پھر ملیں گے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ اپنا خیال رکھیں جائے ہن جائے بارت تینکیو سو مچ چلو بھائی میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے ڈیان رکھنا آپ تو عزیر جناب آپ نے دیکھا پوپٹ بھائی فاؤنڈنشن کیا کام کر رہی ہے اور یہ ینگ لڑکا جس کی کیا اس بتائی بارہ سال یا دس سال کی عمر میں آٹھ سال کی عمر میں ایکسیڈنٹ میں ان کا پیر کٹ چکا تھا اب یہ تو چلو ماباپ کی دعاوں سے ان کو یہ ملے پوپٹ بھائی اگر وہ ماباپ اگر ان کے ساتھ نہیں ہوتے بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتے تو میں نہیں سمجھ سکتی تھی کہ یہ شاید ایسے لائن جڑ جاتی ہے یہ لائن جب جڑتی ہے جب آپ کے بڑوں کی بھی دعائیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ اور آپ اپنے اس کنڈیشن میں بھی اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی ہو تو ایک ماں کی دعا کہتے ہیں ایک عرش کو چھو جاتی ہے تو آپ اپنے بڑے ماباپ کا بھی سہرہ بن رہے ہو اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھ رہے ہو تو اللہ پاک دیکھو اگر آپ کے نیت میں کوئی کھوتا ہی نہیں ہوتی ہے تو اللہ پاک کیسے لائن بناتا ہے سالوں لگتے ہیں آزمائش کے گڑیاں ہوتی ہیں یا آزماتے ہیں جیسے ہم لوگوں کو آزماتے ہیں تو وہ رب بھی ہم کو آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا سبر کرتا ہے تو آپ اگر ماباپ کی عزت کرتے ہو ماباپ کو خیال رکھتے ہو اس ایج میں بھی ماباپ کو نہیں چھوڑتے ہو تو اس ماباپ کی دعاوں سے بیوی بچوں کی دعاوں سے دیکھو آپ کے پاس ایک بھٹ پات پہ بیٹنے کی جگہ نہیں تھی اب وہ آپ کو ایک چھوٹا سا سمجھو گھر مل گیا جہاں پہ دھوپ بھی نہیں لگتی نہ بارش کی کوئی پرابلم اور آپ کو ایسے شیشہ ٹائپ بھی ملا کہ آپ اپنے آپ کو چوبیس گھنٹے دیکھ بھی سکتے ہو تو آپ کو اور کیا چاہیے مطبع میں بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے بہت خوشی ہو رہا ہے اور دل کرتا ہے کہ زندگی میں اب بھی ایسے کام کریں اب اتنا ہو کہ لوگوں کی مدد کر سکیں اور دوسرا یہ کہ جب ہم اس طرح کی لوگوں کو ہائیلائٹ کریں اور دنیا تک دکھائیں تو مدد کرنے والے میں نے دیکھا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی ابھی دیکھو ہم نے کہا کہ ہم اپنے کام نہیں لے سکتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ صحیح بندے تک ہمارا پیسہ جائے میں تو یہ بھی نوٹ کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک آج کے دور میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بیچ میں جو انجیوز ہیں ایک انجیو نے اپنے ملازم رکھے ہوتے ہیں ساری چیز رکھے ہوتے ہیں تو ففٹی پرسن سے زیادہ کھا جائیں گے ختم ہو جاتے ہیں ہی چکتے ہیں تلخواں میں چلے جائیں گے تو بہت بہترین طریقے سے ان کے اوپر یہ پیسہ خرچ ہوا اور ایک معذور شخص کو سب سے بڑی بات ہمیں یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اللہ پاک نے ہمیں دو ہاتھ دیئے ہیں دو پیر دیئے ہیں اور اس کے بعد کہیں میں بیروزگار ہوں میں پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے تو یہ ویڈیو دیکھ لو تو آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے کچھ کرنے کو نہیں ہے تو ٹھیک آپ نہ کریں ایک معذور شخص سڑک پہ بیٹھ کے کچھ بیچ سکتا ہے اور آٹھ سال کی عمر سے بیچ رہے ہیں وہ چاہتا تو جو کنڈیشن تاریخ وہ بھی بھی مان سکتا ہے وہ محنت سے کما رہا ہے محنت کر رہا ہے لیکن جن کی دو ٹانگیں ہیں صحیح سلامتیں دیکھ سکتے ہیں ہاتھ پیر چلا سکتے ہیں وہ کہیں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ صرف ڈوب مان رہے ہیں آپ نے دیکھنا کہ اب یہ اپنا گھر پر ہی بار بھی چلا رہے ہیں ٹھیک ہے صرف کتنے میں دو سو روپے ہیں اللہ نے کتنی برکت دیئے اور ہمارے یہاں پہ جو دو پیر اور دو ہاتھ میں چل رہے ہیں وہ کرمیلر ایکٹیوٹیز میں زیادہ بلکل 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 ٹھیک ہے دیئے نہیں دیکھتے کہ سامنے والے کا کتنا نقصان ہو رہا ہے اس میں بس ٹھیک ہے میرے دو پیریں میں باگ سکتا ہوں میں کچھ بھی چھین سکتا ہوں میں کچھ بھی لے سکتا ہوں اس کو دیکھیں آپ دیکھو نا کہ اللہ پاک کی لاتھی بے آواز ہے ٹھیک ہے نا تو آپ اس طریقے کو دیکھ لو آپ انہوں نے کیا کرا دیکھو ان کا کسی بھی ٹریجیٹی میں کچھ بھی ہوا لیکن ہمنا گھر پریوار دو سو ڈائی سو میں بھی چلا رہے ہیں پھر اوپر سے مدد آئی اوٹومیٹکی اچھی طرف نکلو آپ کی مدد آ جائے گی آپ کرمیلر ایکٹیوٹیز نیچنگ یہ وہ یہ تو سمجھو آپ آپ پر زوال کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور کوئی بھی امرت کا پیالہ تھوڑی پکیا ہے مرنا بھی ہے یہ جو دیکھا میں نے ان بھائی کو میں بولتا ہوں ان کا بہت بڑا کردار ہے کردار ہے جگہ جگہ جانا ویزٹ کرنا یہ آسان بات تھوڑی ہے اور سب سے بڑی بات میں دیکھتے ہیں کتنا ٹائم ان کے ساتھ سپینٹ کرتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام ہمارے یہاں پتہ ہے کہ کچھ ہوتا بھی ہے تو یار ڈے دو ٹھیک ہے ایک گھنٹے میں کر دے وہ پورا دن ان کے ساتھ بتاتے ہیں صبح سے شام شام سے رات ہونے والی ہوتی ہے اسی دن انہوں نے ان کا کام یہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا کتنے کام ہوتے ہوگئے اچانا کی خوشی مل رہی ہے کتنے کام ہوتے ہوگئے آپ بہت اچھا کام کر رہو اسی طرح آپ لگے رہو جو بھائی نے کہا وہی بات ہے کہ آپ بہت آگے جاؤ گے تو اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے آپ ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ڈبانا نہ بھولیے گا شیئر تو زیادہ زیادہ کریں آج کی علماتیں چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ